مسلمان قوم حریت پسند ہے یہ غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتی یہ بات مسکان نے جو ہندوستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ و اکبر کا نعرہ لگایا دوستو کرناٹک ہائی کورڈ نے طالبات کو حجاب اور مذبی لباس پہننے سے روک دیا ہے بھارتی ہائی کورڈ نے طالبات کو حجاب مذبی لباس پہننے سے روک دیا دوسری جانب بھارت کے وزیراعظم نرندر مدی کا کہنا ہے کہ بھارت میں لوگ مسلمان خواتین کی حقوق اور ترقی کو روکنے کے لیے نیت راستے تلاش کر رہے ہیں بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی کا کہنا ہے کہ جب مسلم خواتین نے مودی اکمت کی کھل کر رمایت کی جس پر مخالفین خوش نہیں ہیں ادھر بھارت کے تلیمی داروں میں طالبات کو مذہب اور تلیم میں سے کسی ایک انتخاب پر مجبور کیا جا رہا ہے بھارتی ریاست کرناٹک ہائی کورٹ نے چمع رات کے روز طالبات کو کیس کا آتمی فیصلہ ہونے تک حجاب اور مذہبی لباس پہننے سے روک دیا ہے یہ ہے بھارت کی وہ سیکولرزم یہ ہے بھارتی قانون قائد اعظم نے اسی لیے یہ ملک ہمیں لے کر دیا تھا حجاب اور پبندی کی خلاف مقدمے کی اب سماعت آئندہ ہوگی بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹرس ریتو راج جسٹرس کرشنا ایس ڈکشٹ اور جسٹرس جے ایم خازی پر مشتمل فل بینچ نے مقدمے کی سماعت کی یہ ایک کیس بدورے دن دے جا گیا تھا لاجر بینچ کو سماعت کے دوران طالبات کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ لڑکیوں کو گزشتا بس دسمبر سے اپنے کلاس رومز میں امتیازی صورتحال کا سامنا ہے طالبات کے وکیل کا مزید کہنا تھا کہ کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ کے تحت طالبات کے لیے یونی فارم کی کوئی شک نہیں اور یونی فارم کے بارے میں سکول نے خود تیہ کرنا ہے کہ کرناٹک حکومت کی انمہندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ریاستی حکومت ادارے بنانا چاہتی ہے لیکن سکولز اور کالج میں اس طرح نہیں ہو سکتے کہ طالبات کا ایک گروپ سر پر سکارف اور دوسرا گروپ زافرانی شال پہنے بدھ کو مسلمان طالبات کی جنب سے دائر متعدد رخواستوں کی سماعت کے موقع پر جسٹس ڈکشٹ کا کہنا تھا اس معاملے نے بنیادی نویت کے کئی آئینی سوالات کھڑے کر دی ہیں بھارتی ریاست کرناٹک کے تلیمی داروں میں حجاب اور پبندی کے بعد مظاہروں اور اتجاج کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے ریاست میں کشیدگی پائی جاتی ہے سہارنپور میں اگریلی سے خطاب کرتے ہوئے نرندر مودی نے کہا کہ وہ ہر ایک مسلم خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مسلم بہن بیٹیاں ہماری صاف نیت کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں وزیراعظم نرندر مودی نے حجاب کا لفظ استعمال کی بغیر مسلمان خواتین کے حوالے سے کہا کہ بھارت میں لوگ مسلمان خواتین کے حقوق اور ترقی کو روکنے کے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مسلم بہنوں کو ورگلا رہے ہیں تاکہ مسلم بیٹیوں کی زندگی ہمیشہ پیچھے ہی رہے نرندر مودی کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت ہر مظلوم مسلم خاتون کے ساتھ کھڑی ہے یہ جناب الیکشن میں بوٹ بینک کو بچانے کے لیے مودی نے یہ بیان دیا ہے حالانکہ یہ مودی کی پارٹی کے لوگ ہی ہیں جنہوں نے مسلم خواتین کو مسلم بچیوں کو جو ہے وہ حجاب پہنے سے اسکاف لینے سے منع کیا ہوا ہے اور ان کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حمیر ناصر ہو